اچانک سے میں مانا جائیں یہ شام کی چائے ہو تو یہ زبرتر سے ٹی کیک بنائیں بہت ہی آسان سے بہت ہی آرام سے یہ بن جاتے ہیں تو چلیں جی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو یہاں پر میں نے بول میں ڈال دی ہیں دو عدد انڈے یہاں پر ہم دو عدد انڈے کا استعمال کریں گے تو یہاں پر انڈے جو ہیں روم ٹمپریچر پہ ہونے چاہیے تو ساتھی میں نے ایک جو تھائی کپ لے لیے چینی کا پاودر اور اس کو ہم نے فلفی سا کرنا ہے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس سیلیکٹوی بیٹر نہیں ہے تو یہ کام آپ ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو فومی سا کر دیا ہے تو اب اس میں ہم نے جو چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ ہے آئل آئل یہاں پر میں نے آدھا کپ لیا ہے تو آئل کے ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی اور چیزیں اور ہم نے کیا ڈالنا ہے یہاں پر ونیڈا ایسن ڈال دیا ہے خوشبور کے لیے جو انڈے کی سمیل کو ختم کرے گا اور ساتھ میں تھوڑا سا میں نے فوڈ کلر ڈال دیا ہے ییلو فوڈ کلر اور تھوڑا سا پینچ ایک اس میں نمک ڈال دیا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی کیک جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ییلو ییلو سے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم نے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالا ہے یہ بالکل اپشنل ہے ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں ورنہ اس کے ٹیسٹ میں کوئی فرق بھی نہیں آنے والا تو یہاں پر میرے پاس پاودر فارم میں تھا اگر آپ کے پاس لیکوڈ والا ہے تو وہ بھی آپ اس میں ایک سے دو ڈراب ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ساری چیزیں اچھے طریقے سے مکس کر دی ہیں تو اب یہاں پر میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاودر تو ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ اسی طریقے سے پوری ویڈیو دیکھا کریں بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہوتی میری تقریباً چار سے پانچ منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کم سے کم ٹائم میں آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو دے سکوں تو یہاں پر ویڈیو کو سکیپ نہیں کیجئے گا ورنہ آپ کی ریس بھی خراب ہو سکتی ہے بعض دفعے ایسی سٹیپ ہوتے ہیں جو آپ نس کر دیتے ہیں تو آپ کی ریس بھی خراب ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ نے چھان کے ہی اس میں میدہ ڈالنا ہے اور بلکل ہلکے آز سے ہینڈ بیٹر سے آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے اچھے طریقے سے مکسنگ کرنی ہے تاکہ اس میں کوئی گھپلی بغیرہ نہ رہے اور اس کو بلکل یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل ریبن کی طرح گرنا چاہیے مولڈ کو میں نے پہلے ہی گریز کر کے رکھ دیا تھا اور ہم بنارے پتیلے میں تو پتیلہ بھی میں نے پہلے سے ہی رکھ دیا تھا چھولے پہ گرم ہونے کے لئے اچھی طرح سے ٹیپ کر دیں گے اور پتیلے میں رکھ دیں گے یہاں پر 35 سے 40 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے تو زبردست آپ کا ٹی کیک ریڈی ہو جائے گا یہاں پر مولڈ سے نکالیں گے تو یہ دیکھیں کتنا سوفٹ کتنا زبردست سا یہ بن گیا ہے تو کوئی بات نہیں اوپر سے اگر کریکس آگئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ کھانے میں اتنا ٹیسٹی اور آپ کو میری کٹنگ سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنا سوفٹ بنا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی سا یہ کیک بنتا ہے ٹی ٹائم میں ضرور بنائیے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھ کریں اور پیارہ سنگھ کمنٹ لازمی کیا کریں آپ کمنٹ کرنا تو بلکل ہی بھول جاتے ہیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھ کریں اور پیارہ سنگھ کمنٹ لازمی کرنا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا فی ایمان اللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ